آج ہم جس لیے آئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس مہینے میں وہ آیا تھا جس کے آنے سے ساری رونتیں آئی ہمارا ایمان ہے ارطیدہ ہے کہ حضور کی آمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے ایک انقلق ایک نئی صبح تھی ایک نئی روشنی تھی اسی لیے اللہ نے آپ کو فرمایا کہ قد جا کل منت اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے روشنی آئی جن کو نور سننے کی تقلیف ہوتی ہے ہم ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نور نہیں آیا روشنی آیا نور عربی کے لفظ ہے سمجھتے آر ہی انسان یہ آپ کے اپنی زمان ہے ارطید اور اس کو ہر چاہے لغان پر آدمی بھی سمجھتا ہے تقریف کے لیے یہ بڑی خوبصورت زبان ہے میں سمجھتا ہوں اور ہمیں اپنی زبان یہ خدمت کے لیے یہ ضرور کرنا چاہیے تقریف سنیں بھی رتوں میں اور کریں بھی رتوں میں تو میں تو ذارش کر رہا تھا کہ جھگڑا ہے نور کا ہم آج وہ جھگڑا ختم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نور نہیں آیا روشنی آئی اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ روشنی غیب سے آئی یا وہ روشنی ما فوق الفطرت کسی شخصیت کی وجہ سے آئی ہم یہ مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ روشنی آئی اور ایک بندر کی صورت میں ہم پشر بھی نہیں کہتے کچھ لوگوں کو پشر کہنے کی تقریف ہوتی ہے اور وہ آپ لوگ ہیں آپ کو کہتے ہوں کہ بشر نہیں آیا بندہ آیا ہے کن کو نور کی تقریف ہے ہم کو کہتے ہوں کہ نور نہیں آیا روشنی آئی یہ ہے چھگڑا ایک ایسا اہم کانہ جت پہ ہم لوگ بلا وجہ چھگڑتے رہے ہیں اور مردوں میں چھگڑتے ہیں جو تکردوس کی جگہ ہے جو اکترام کی ہے بارحال میرے بھائیوں اور دوستوں میں نے جو عدیت پڑھئی ہے اس کا ترجمہ دوناؤں گا کیونکہ ایک بار 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 ایک بار میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ملاد مصطفیٰ میں ہمیں کٹھے ہوئے ہیں اس بابر کے طور پاک محفل میں اور یہاں مصابہ محمدی ہونے چاہیے اور ہمیں سے یہ غلطی ہو گئی ہمارے سٹیج سیکٹری سے یہ غلطی ہو گئی کہ باکیوں کو تو اس نے دوزو منٹ دیئے اور خود زیادہ تائم باکینات خانوں نے تھوڑا پڑا اور محمد شبی نے زیادہ پڑا مصابہ ہر جگہ پہ ٹائم رکھنی چاہیے آپ مجھے کہیں کہ میں پانچ منٹ بولوں میں تو بہت زیادہ پوشی ہوں کیوں کہ مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا میں زیادہ بول نہیں سکتا زیادہ مجھے سے غلام محمد کہہ رہا ہے ہم اللہ کے فضل سے یہ بھی اور میں بھی بڑے ہی نا اہل قسم کے طالب ہیں جب صرف کی بات آئی ہم صرف سے بھاگ لئے کوئی مشکل کتاب آتی تھی تو ہموں سے بھاگ جاتے تھے آج میں پیر بنا ہوں یہ مولی بنا ہوں اور ہم دونوں نا اہل ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے ہم کسی کے سب سے بھائیں جس کا نام آج ہم لے رہے ہیں میرا ایمان یہ ہے میں بڑا گناہ گا میرے گناہ ہوں گے انتہا ہوئی مگر میرا ایمان ہے اور مرتے وقت بھی یہی ہوگا اور مرنے کے بعد جو مجھے اٹھایا جائے گا تک بھی میرا ایمان یہی ہوگا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو روٹی بھی مصطفیٰ کے ستے میں ملی عزت بھی مصطفیٰ کے ستے میں ملی اور زندگی بھی مصطفیٰ کے ستے میں ملی جس کو کسی سے کہیں سے اور کچھ ملا ہے اس کو ملے ہمیں چونکہ کچھ نہیں ملا ہم کہتے ہیں ہمیں سب کچھ اسی کے درواز اور یہ آپ کا عدیتہ ہونا چاہیے گناہ دیکھئے انسان مرقبوں میں خطہ ہے انسان کی اجزائے شرکیلی میں گناہ شامل خطہ ہے غلطیاں ہیں کمزوریاں ہیں انسان کو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے مگر یاد رکھو ہے کمزور انسان اگر تمہارے دل میں محبت ہے تو تم سے بڑھ کے ساکت بن ہوئی کیونکہ تین چیزیں علامہ اقبال ہمیں بتا گئے کہ یقین محکم عمل پہ ہم پہلے جائے یقین یقین پکا عمل پہ ہم جو بھی کام کرنا ہے اس کو ہمیشہ اور مطلسل کرو اور تیسری بات بتائیں محبت فاتح عالم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شب اگر زندہ رہنا ہے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے تو تمہیں ایک دلوار چاہیے اتھیار چاہیے جیسے آج لوگ آپ اس لے کے پیچھے دیوانے ہوئے ہو کیونکہ اتلا چاہیے علامہ اقبال کہتا ہے ہدھیار رکھو اپنے پاس مگر کون سا یقین کا پکے یقین کا اور مستنسل عمل کا اور سب سے بڑھ کر مرتفع کی محبت یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو سمجھئے آپ کے پاس وہ افلاہ ہے وہ تلوار ہے وہ اتھیار ہے کہ آپ زندگی میں پوری دنیا کے ساتھ جہل کر سکتے ہیں اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ بحیثیت قوم کچھ بھی نہیں میں نے مقصر ایک حدیث مقصدصہ پڑھی ہے اس کا تجمعہ پیش کرتا ہوں رضول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے ساتھ اتھار سے مدینہ ملورہ جانے کی میں کہی بار گیا ہوں الحمدللہ اس قابل نہیں ہے مگر پہنچے اور میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کیونکہ ہم اس کے قابل ہیں یا ناکر ہیں جب اس سے رشتہ ہے تو رشتے والوں سے ملنا قابلیت مام سے اہلیت کی ضرورت نہیں ہے جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہونا چاہیے وہاں گیا میں تو روزہ رسول پہ بھی یہ حدیث لکھی ہے کہ منظار قبری وجبت لہو شفاہ تھی حضور نے فرمایا جس نے زندگی میں ایک بار میری مزار کی میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاہت واجر ہوگی یاد رکھو ہم سب بخشش کے امید واس کہ اللہ ہمارے دنیا بھی اچھی کر ربنا نبی کی شفاہت کے علاوہ نہیں ہوگی بخشش تب ہوگی جب نبی ہماری شفاہت کریں گے شفاہت عربی کا لفظ ہے جس کو میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں شفاہت کا معنی ہے سفارش سفارش جب حضور سفارش کریں گے کہ جیئے نبی چھڑے دے تو ہماری بخشش ہوگی اس تمہارے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے ایک بار میری قبر دیکھ لی مجھ پہ وجوب ہو گیا واجب ہو گیا مجھ پہ فرض آ گیا لازم ہو گیا کہ میں اس کی شفاہت کروں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور جس کی شفاہت کریں گے اس کی پخشش ہوگی جو عدمیت حدیث پر ایمان لے آئے گا اس کی سمجھیں پخشش آج سے ہوگی ایمان لانے کی بات کیونکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں ہوتے تھے آج تو کیسے نے ہم سے کہا کہ میں تو روزہ رسول کی زیارت کے لیے آیا میں ختم کر رہا ہوں اپنا موضوع خورج میں روزہ رسول کی زیارت کے لیے آیا ہوں امام مالک نے فرمایا کہ جو مسلمان یہ کہے کہ میں رسول کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں اللہ یہ میں قبر پر بیان کروں اللہ جب تم اتنے شیعر کے مزار پر جاتے ہو تو تم اس کی مزار پر نہیں جاتے کیونکہ مزاروں اور قبروں پر کوئی نہیں جاتا ہے سبحانہ تم اسی سے ملنے جاتے ہیں مزار سے نہیں ملتے رسول اللہ کی حدیث کے اندر بھی یہی معنی ہے حضور کے مزار کو دیکھنا گویا حضور کو دیکھنا ہے اور جس نے حضور کو دیکھ لیا وہ جہنم میں جاہی نہیں اب ہم یہ محفظ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا سب کوئی استطاعت ہے کہ حضور کے ملات ہے کون یہ اس میں مفتر بھی ہے قسمت بھی ہے خرچہ بھی ہے دولت بھی چاہیے استطاعت بھی چاہیے مگر جو نہیں جا سکتے رسول ایسی حدیث تو بیان کرنے سے رہا اس کو تو یہ پتہ تھا کہ میرے امتی کہاں کہاں پہ ہوں گے کس کس حال میں ہوں گے سارے مجھ تک آ بھی سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے اور وہ تو ہے رسول اللہ عالمی وہ تو ہے رسول سکلین جہاں جہاں پہ کوئی مزلمان رہتا ہے حضور کی رحمت سے نامید نہیں ہو سکتا خالی نہیں رہ سکتا محروم نہیں رہ سکتا تو پھر یہ زیارتِ قبر والی حدیث اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نہیں زیارت کرے گا اس کی شفاعت نہیں ہوگی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے زندگی میں دیکھا اور جس نے مجھے زندگی میں دیکھا اور جس نے مجھے زندگی میں دیکھا وہ آگے سنچکے ہیں مندانی فقط آگے اب اگر آپ نے خواب میں بھی مصطفی کو نہیں دیکھا تو جو نمائنٹہِ مصطفی ہے عدی اللہ تم میں سے جو صاحبِ امر ہیں تم میں سے جو رسول کے نائب ہیں تم میں سے جو نبی کے نمائنٹے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا کھویا انہوں نے اپنے رسول اللہ کو دیکھا اور جس نے رسول کو ایک بار دیکھ دیا واجہ فت اللہ شفاعت اس پر اسی رسول کی شفاعت فاضح ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو اس کی شفاعت نصیح صلیح آمین سنمہ آمین کہنے کو میں بیان کرتا رہوں گا مگر کیونکہ سب نے تھوڑا تھوڑا دیان کیا ہے میں بھی تھوڑا ہی دیان کرتا ہوں اور آج تو میں نے اپنے حساب سے کچھ زیادہ ہی بیان کر لیا اور یہ غلام محمد کا پیس ہے یہ آج موجبی غلام محمد صاحب کا تصرف ہے مجھ پر اس کے روح نے مجھ پر تصرف کیا میرے ذہن میں کچھ نہیں میں ایسے ہی خالی آگے آپ کے سامنے پیسا ہوں اللہ اللہ نہ جان محمد نے مجھ پر توجہ فرمائی نہ مولانا حیر نے توجہ فرمائی آج غلام محمد نے میری روح پر تصرف کیا میں غلط بات نہیں کہتا آپ بہت بڑے بزرگ اور فید کے مرید ایسے فید کے آپ مرید ہیں جس نے جس کا ہاتھ بکٹ دیا اس کا دلی نام کیا اس کو زوج دے دیا اس کو پیار دیا اس کو محبت دیا آج تمہارے اس ہی شیخ کا فیض اور اس کا تصرف اس غلام محمد کی وجہ سے مجھ تک پہنچا جو میں اتنا پہ بولنے کے تابع ہوا موسیٰ کو بھی تو پتھنوں سے ہی ملا تھا درے روپے تو موسیٰ نے بھی درخت فریق بات کی اور درخت نے ہی کہا تھا اینی ان اللہ یا موسیٰ فقران آلہ یا موسیٰ یہ درخت نے کہا تھا کہ میں تیرا اللہ ہوں اے موسیٰ جو تلا گیا تو جو درختوں سے بول سکتا ہے وہ آپ سے مجھ سے تب سے بول سکتا ہے اور یاد رکھو یہ جو تم بولتے ہو وہ ہی بولتا ہے جسے وہ نہیں چاہتا تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے تمہاری بلتگو ہو رہی نہیں سکتے جب آپ کی روح نکلتی ہے تو کوئی بول کے لکھا دے یہ کون بولتا ہے وہ وہاں فخت صوفیہ میں روحی اور یہ سب صوفیوں کے بازر ہو لوگ روح پہ تطلیریں کرتے ہیں بتا نہیں سکتے کہ روح کیا ہے مگر یہ صوفی جانتا ہے کہ روح کیا ہے اور صوفی ہی بتا کرتا ہے کہ روح کیا ہے وہ روح کیا ہے آپ خود ہیں اے رسول تجھ سے بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح ہے کیا تم یہ کہتے ہو کہ روح تو امرِ رب ہے میں بتا دوں کہ روح امرِ رب ہے اور امرِ رب کون ہے اُلِلْ امرِ مِنْ کون سبحان اللہ نہیں کافی ہے میرا حامنا قبول فرماؤ تو اہدا جامنا میں قبول کر دیا کہ میں شیر آنے بغیر میری نسل نہیں قبول فرماؤ میرے شیر آنے سمجھو نا ہوں کیونکہ شیر یاد کرنے کون گا ہے میں ہوں یاد کردہ ہوئے گلانی میرا خراب ہے شیر ایک سنا دے نا ہوں بغیر ترنمت سویسا جانے سکتا بولنے سکتا پڑھنے سکتا مدینہ منورہ میں بیٹھا سکتا اُسے شیر دے پہ ختم کر رہا ہی میرا دعائیہ میری او نا تھے جس تا پہلا شیر ہی دعائیہ سکتا میں حضور دے کمبت تی طرف بکھیا اور او میرا آمن آرہ دن ہا او حضور دے مزار کو بکھنا ہی گویا ذاکو مستی جائے دریاں انسان تے اندر آنسون تو اٹھے پند ہی نہیں ہوں اُسے رومن دے انداز ہے چی پسنے کوئی وی بچے شارت نہیں نہ تھے کہ اے پردادار گنبت خضرہ صدا تو دے اے پردادار گنبت خضرہ صدا تو دے دل بچ رہا ہے شولہ سوزے وفا اللہ اللہ اللہ